سینٹر فور اکسیلنس ان مولیکلر بائیلوجی پنجاب یونیورسٹی میں کورونا کے کٹس تیار کر لی گئی ہیں کورونا وائرس کی کٹ نامور وارالوجسٹ ڈاکٹر محمد عدریز کی نگرانی میں تیار کی گئی ہیں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی لیب میں سہولیات دستیاب ہیں روزانہ ایک سو پچاس مریضوں کی تشخیص کی سہولت یونیورسٹی کے پاس ہے ڈاکٹر محمد عدریز کی جانب سے بتایا گیا ہے کرونا وائرس کی کٹ کی تیاری پر خرچہ پانچ ڈالرز ہوا ہے ڈاکٹر محمد ادریس کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تشخیص سے صرف بائیو سیفٹی لیب 3 میں ہی کی جا سکتی ہے پنجاب یونیورسٹی کٹ حکومت کو تیار کر کے دے سکتی ہے ڈاکٹر محمد ادریس کی جانب سے بتایا گیا ہے کرونا وائرس کو مکمل ختم ہونے میں تین سال لگ جائیں گے ڈاکٹر محمد ادریس کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ تشخیصی کٹ امپورٹ کرنے کے بجائے مقامی سطح پر تیار کی جائیں بائیو سیفٹی لیب 3 کے علاوہ دوسری لیب سے وائرس پھیلے گا جبکہ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری آخری مرحلے میں ہے ڈاکٹر محمد ادریس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جنوری کو کرونا وائرس کی پندرہ کٹ تیار کر لی گئی تھی ڈاکٹر محمد ادریس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں اکمل سمرو سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے لاہور میں بھی ایک مریض کی تشخیص ہو چکی ہے اس حوالے سے پنجاب انیورسٹی کے سنٹر فور ایکسیلنس ان مولیکلر بائیولوجی کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ کرونا مریضوں کی نہ صرف تشخیص کی جا سکتی ہے بلکہ اس لیبارٹری کے اندر باقیادہ طور پر یہاں کے جو وائرالوجسٹ ہیں انہوں نے کٹ بھی تیار کر لی ہے جو اس مرز کی تشخیص کرنے میں مدد فرام کرتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت نامبر وائرالوجسٹ ڈاکٹر محمد ادریس موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ کرونا مرز سے متعلق بہت زیادہ اس وقت نہ صرف لوگ پینک ہیں پریشان ہیں مرز بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے پنجاب انیورسٹی کے اس کیمپ کے اندر کیا سہولیات موجود ہیں جو کہ اس مرز میں مبتلا ہونے والے افراد کو سہولیات فرام کر سکتی ہے اگر یہ ہر لی بارٹی ٹیسٹ شروع کر رہے جس کے پاس جس کو ہم بائی سیفٹی لیول تری فیسیلٹی کہتے ہیں بی ایسیل تری اور یہ ڈبلی اے چو اور سی ڈی سی کی ریکمینڈیشن بھی ہے کہ اس طرح کی لی بارٹی میں کرنا چاہیے ہر لی بارٹی یہ نہیں کر سکتی پہلے بات دوسرے یہ ہے کہ اس کا اپنے پوچھا کے کاسٹ کیا ہے تو جو انڈیجنس ٹکنالوجی ہے جس سے ہم نے یہ بنائے ہیں کٹس شروع میں نے ذکر رکھیا ہے کہ یہ کوئی کمال کے بات نہیں ہے یہ کوئی بھی وائیرالوجیسٹ یا مالیکولر بائیالوجیسٹ یہ کٹس بنا سکتے تو اس پہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ ہمارا تقریباً پانچ ڈالر آتا ہے ابھی جو مہنگے کٹس چونکہ میڈیا پہ کبھی خبری آگئی کہ کٹس نہیں ہے یہ نہیں ہو تو اب جو ہمارا ہل کا بجٹ ہے وہ ایک کٹ کے خریدنے پہ وہ سارا خرچ ہو جائے گا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کٹ جو یہاں پر تیار ہوگی وہ ہزار اوپے سے بھی کم قیمت پر تیار ہو سکتی ہے اور آپ حکومت کو یہ کٹس تیار کر کے دینے کے لیے بلکل یہاں سہولیات رکھتے ہیں بلکل ایک ہفتے میں تیار ہو جاتی ہے جتنے ان کو کٹس چاہیے پانچ ہزار دس ہزار جتنے بھی چاہیے ان کے لیے جو پرائیمرز ہے پروبز ہے یا ان کا جو ماسٹر میکس ہے وہ ہمیں باہر سے منگوانا ہوتا ہے وہ ہم ان کو لکھ کے دے دیں گے وہ جو ہی ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں جسٹ ٹونٹی پور آورز چاہیے ان کو بنانے کے لیے جتنے بھی کٹس چاہیے بلکل ہم ان کو جو اپنے سرویسز ہے چونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے وہ فری اپ چارجز ہم کر لیں گے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہاں پر کرونا مریضوں کی تشخیص کے لیے آپ روز برہ کی بنیاد پر کتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کی کپیسٹی بلڈنگ کرنی ہو تو حکومت آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرے ابھی ہم تقریباً سو سے ڈیٹھ سو ٹیسٹ آسانی سے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اب ریجن موجود ہیں لیکن اگر اس کو بڑھانا ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورمنٹ جو ہے پروینشل لیول پر ایک یا دو لیبارٹریز صرف ان ٹیسٹوں کے لیے کرے ان کو کوئی ٹریننگ چاہیے ہوں گے تو وہ ہم ان کو پروائیڈ کریں گے اس کو پراپر ٹرین کریں گے ان کو جو کٹ چاہیے وہ ان کا ریجن ہم باہر سے منگوا کے ان کو کٹ کی صورت میں وہ دے دیں گے اور وہ اس جگہ بھی کریں کیونکہ ہر جگہ جب ٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی تو یہ سب سے پہلے لیب وارکر اس کو ہو جائے گی پھر اس کے بعد ان کی فیملیز کو ہو جائے گی پھر کا بھی سارا جو ہے وہ اگر نہ بھی پہلنا ہے تو پہل جائے گی ٹھیک ہے اکمل سمرو آپ نے میں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ